بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اسامہ غازی ایک اور ویڈیو کے ساتھ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آج ہم نے بات کرنی ہے پاکستان کے اندر جو کچھ پولٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئی ہے ان کے حوالے سے بات کریں گے خیبر پختونخواہ کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے ورکرز کنونشنز کی ہے ان کے حوالے سے بات کریں گے اماس شریف صاحب کے حوالے سے ایک خبر آئی ہے اور جو عمران خان صاحب کے خلاف نیب نے ریفرنس دائر کیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں سیاست پر آنے سے پہلے ایک اپلیکیشن کے حوالے سے بات کرنی ہے اس آرے کے نام سے اس آرے ایک اپلیکیشن تھا جس نے میڈیا پر سوشل میڈیا پر فیس بک پر یوٹیوب پر اپنی کچھ ایڈز چلائے اور اس میں یہ دعویٰ کیا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ پیسے انویسٹ کریں ہم اس پر آپ کو پروفٹ دیں گے آپ کے پیسوں کو ڈبل کر کے آپ کو واپس کریں گے اور پھر جب اس اپلیکیشن کے اندر لوگوں نے انویسٹمنٹ کیا تو اس نے واقعی میں ایسا کیا انیشلی تو انہوں نے ایسا کیا لوگوں کو پیسے واپس دینا شروع کیے لیکن جب لوگوں نے زیادہ انویسٹمنٹ کی تو وہ سارے پیسے لے کر رکھو چکر ہو گئے ہیں وہ باگ چکی ہے لوگوں کے ساتھ پرارڈ ہو چکا ہے اور اب وہ سارے لوگ رول رہے ہیں وہ شکایتیں کر رہے ہیں تو اس لیے درخواست یہ ہے کہ کسی بھی ایسے اپلیکیشن پر یقین نہ کرے یہ ہوتا یہ ہے کہ یہ سارے اپلیکیشنز ہیں اور یہ واقعہ ویسے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ واقعہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے اس سے پہلی بھی بہت ساری اپلیکیشنز ایسا لوگوں کے ساتھ کر چکی ہے اور یہ نہیں کہ یہ کسی کو پتا نہیں ہے میڈیا پر یہ سب کچھ ریپورٹ ہوتا ہے لیکن پھر بھی لوگ یقین کر بیٹھتے ہیں پیسے انویسٹ کرتے ہیں اور جب ان کی پیسے وہ اپلیکیشن اور وہ ادارہ جو لوگ ہوتے جو پرارڈ کرتے ہیں آپ کے ساتھ وہ جب آپ کی پیسے لے کر باگ جاتے ہیں تو پھر آپ لوگ شکایتیں کرتے ہیں دوسرا یہ کہ قرص کے نام پر لونز کے نام پر جو آن لائن اپلیکیشن ہے ان سے بھی بچیے وہ کرتے یہ ہے کہ جب آپ وہ اپلیکیشن اپنے موبائل کے اندر انسٹال کرتے ہیں اور آپ پیسے لیتے ہیں تو آپ ان کی جو ترمز ان کنڈیشنز ہیں ان پر جب آپ کلک کرتے ہیں آپ رضا مندی ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کی ترمز ان کنڈیشنز مجھے منظور ہے تو ان ترمز ان کنڈیشن میں ایک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ اس کو آپ کی موبائل کا سارا ایکسیس من جاتا ہے جس طرح آپ اپنے موبائل میں کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ نے ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتے ہیں ویسی ہی وہ آپ کے سارے ڈیٹا کو ایکسیس کر لیتے ہیں اس کو اپنے پاس سیف کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو بلیک میل کرتے ہیں بلیک میل کر کے وہ لوگوں سے پھر لاکو روپے لے لیتے ہیں اور جب بندہ بلیک میل نہیں ہوتا تو پھر وہ سارا ڈیٹا سوشل میڈیا پر چڑھا دیا جاتا ہے جس سے انسان کی بھی عزتی ہوتی ہے خاندان کی بھی عزتی ہوتی ہے اس لئے درخواست یہ ہے اس قسم کی اپلیکیشن سے بچیے چاہے وہ آپ کو لون دیتے ہیں یا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب ہم آپ کو آپ کے پیسے ڈبل کر کے دیں گے یہ یاد رکھئے کہ یہ ساری اپلیکیشن چاہے لون کے نام پر ہے چاہے یہ انویسمنٹ کے نام پر ہے اس قسم کے انویسمنٹ کے نام پر یہ حکومت کے ساتھ ریجسٹر نہیں ہوتے یہ لوگ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ ریجسٹر ہے لیکن حکومت نے کئی بار عوام کو آگاہ کیا ہے کہ اس قسم کے اپلیکیشن ہمارے ساتھ ریجسٹر نہیں ہے اس لئے پھر حکومت بھی ان لوگوں کا کچھ نہیں کر پاتی اور آپ لوگ جو ہے وہ رول کے رہ جاتے ہیں اس لئے ان چیزوں سے بچے اب سیاست کی طرف آتے ہیں پہلے بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف جو نیب نے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر ریفرنس دائر کیا ہے اس ریفرنس کی بات کرتے ہیں کہ اس میں نیب نے کیا موقع پر اختیار کیا ہے اس ریفرنس کے اندر بشرا بی بی پرہ حقوقی شہزاد اکبر ذلپی بخاری سمیت آٹھ ملزمان کے نام شامل ہے الزام یہ لگایا گیا ہے کہ اپریل دوہزار انیس میں عمران خان کو پائدہ پہنچایا گیا پیسوں کی جو منتقلی ہوئی برطانیہ سے وہ غیر قانونی تھی اور اس کے پیچھے غلط مقاصد تھے یہ الزام لگایا ہے اس ریفرنس کے اندر نیب نے عمران خان صاحب کے خلاف اس ریفرنس کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ جو نوٹ تھا وہ ان کیمرہ کابینہ کے سامنے رکھا گیا اور پھر کابینہ نے اسے منظور پڑھ لیا اور برطانیہ میں جو پراپرٹی زبط کی گئی تھی وہ ریاست کے پراپرٹی تھی وہ پاکستان کے پراپرٹی تھی اور القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے مد میں ظلپی بخاری کی ذریعے عمران خان کو 458 کنال کی زمین ملی اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جب عمران خان صاحب کو یہ 458 کنال کی زمین ملی تو اس وقت القادر ٹرسٹ موجود نہیں تھا یہ بھی کہا گیا ہے کہ بشرا بیوی نے عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر ریال قانونی کام کیا ہے اور پھر 2022 میں پرہ بوہی کو القادر ٹرسٹ کا ٹرسٹی بنایا گیا اور 240 کنال زمین ان کے نام کیے گئے ہیں یہ سارا کچھ لکھنے کے بعد نیب نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے جو آٹھ دیگر ملزمان ہیں کہ یہ کرپشن اور پریکٹیسز کے مرتقب ہوئے ہیں اس لئے ٹرائل کورٹ کے اندر ان کے خلاف مقدمے کا آغاز کیا جائے اب ہوتا کیا ہے اس حوالے سے وہ تو بعد میں پتا چلے گا لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں کیونکہ نیب نے آج تک اپنا کوئی بھی مقدمہ سپریم کورٹ کے اندر ثابت نہیں کیا ہے اور ان کی بہت سارے ڈیسیجنز جو ایکس پرائم منسٹرز کے خلاف انہوں نے دیا تھے وہ ریورس کیا جا چکے ہیں اس کی تازہ مثال پچھلے شاید میرا خیال ہے کہ تین چار دن قبل ہم یہ دیکھنے کو ملے کہ جب نواز شریف صاحب کے خلاف جو نیب نے فیصلہ دیا تھا اس کو ہائی کورٹ نے ریورس کر دیا اب بات کرتے ہیں ورکرز کنونشنز کی جو خیبر پختونخواہ کے اندر شیر عبد المروت کے نگرانی میں یا اس کے سربراہی میں کیے گئے پاکستان تحریک انصاف کے طرف سے یہ عوام کی طرف سے خیبر پختونخواہ کے عوام کی طرف سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خیبر پختونخواہ کے عوام کی طرف سے ایک فیصلہ تھا انہوں نے الیکشن سے پہلے ہی یہ بتا دیا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں جس تعداد میں لوگوں نے شرکت کی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ورکرز کنونشن میں بھی اتنے لوگ شرکت کر سکتے ہیں عوامی نشنل پارٹی کا ایک ورکرز کنونشن ہوا آج شانگلہ کے اندر اور اس میں اتنے لوگ نہیں تھے اگر کمپیرزن کریں گے ہم تو عوامی نشنل پارٹی کے ورکرز کنونشن میں جتنے لوگوں نے شرکت کی میرے خیال میں وہ توناٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھے دوسری خبر نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے ایک خبر آج اخبار میں آئی ہے انسار اباسی صاحب کی ایک خبر ہے کہ نواز شریف صاحب نے ابھی تک تحسلہ نہیں کیا ہے کہ وہ اگری مرتبہ اگر اس مرتبہ پاکستان مسلم لیگ نون الیکشن میں کامیابی حاصل کرتی ہے تو کیا وہ وزیراعظم بنیں گے یا نہیں لیکن پارٹی کی ایک خواہش ہے مسلم لیگ نون کی ایک خواہش ہے کہ نواز شریف صاحب وزیراعظم بنے چاہے وہ پھر بعد میں چھوڑ لے لیکن پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ اس سے یہ ہوگا کہ ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے دو ہزار سترہ کے اندر نواز شریف صاحب کو وزیراعظم کے عہدے سے ہٹایا تھا یہ ان کے خلاف ایک خاموش انتقام ہے یہ پارٹی کا موقع ہے اب اس حوالے سے نواز شریف صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں وہ بھی جب فیصلہ آئے گا تو آپ لوگوں کو آگاہ کروں گا لیکن پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ انتخابات کے اندر یہ نار اپنانے کا فیصلہ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو ایک مرتبہ پھر وزیراعظم بنانا ہے بلاور بٹو صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں انہوں نے آج ایک تقریر کی بلوچستان ہائی کورٹ باہر کے سامنے اور اس میں انہوں نے نام لیا بغیر نواز شریف صاحب پر تنقید کی عمران خان صاحب پر بھی تنقید کی لیکن وہ تو چلو پہلے سے کرتے آئے ہیں لیکن نواز شریف صاحب پر انہوں نے بہت زیادہ تنقید کی اور مجھے حیرانگی ہوئی سچ بات یہ ہے کہ مجھے اس سے حیرانگی ہوئی کیونکہ یہ جو ابھی جو عمران خان صاحب کو جب اقتدار سے نکالا گیا اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت میں یہ نواز شریف صاحب کے پارٹی کے ساتھ شامل تھے تو یہ کیسا تضاد ہے بھئی آپ وہ بات کریں جس پر جو آپ پہلے سے کرتے آئے ہیں تاکہ پھر کسی کو یقین تو ہونا اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ پہلے کچھ کہتے ہیں پھر اس کے بعد کچھ کہتے ہیں اب میں مانتا ہوں کہ آپ کی اپنی ایک الگ سیاسی پارٹی ہے مسلم لیگنون ایک الگ سیاسی پارٹی ہے لیکن جب آپ ایک دوسری کی اتنے غریب آتے ہیں اور اس ٹائم جو کچھ کہتے ہیں اور پھر اب جو آپ کہہ رہے ہیں تو پھر کسی کو یقین نہیں رہتا تو اس لئے ایک چیز کو اپنائیے اور اس کی مطابق چلے تاکہ لوگوں کو کم از کم یقین ہو جو آپ کے ورکرز ہیں یہ تھی آج کی کچھ ایمپورٹن ڈیولپمنٹس اجازت دیجئے اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں اللہ حافظ